پہلے گولہ سٹک میں لگنا وہ دور ہی ایسا تھا وہ کھویا لگانا اب جیسے ٹرینڈ بدلیا نا اب لوگ برینڈ مانگتے ہیں یہ لوگ یہ مانگتے ہیں وہ ختم ہو گیا لوگ کہتے ہیں ساپ ستری چیز اور اچھی ہو پیسوں کی بات نہیں ہے توٹل چیزیں گولے کی بدل گئی گولے کی پوری ریسوی چینج ہوگی شاد باغ گول باغ میں ہمارا پوائنٹ ہے ادھر ہمارا بارہ مینے سردی ہو گرمی ہو ہمیں گولہ ملتا ہے یہاں پہ کچھ چیزیں دیکھیں انسان کی جو بچپن کی یادی ہیں وہ تازہ ہو جاتی ہیں اسی طرح کیونکہ ہم لوگ بیسیک طور پر کرائم کی بیٹ تو کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں جن کو دیکھ کر میری اپنی یادی بھی تازہ ہو گئی بچپن میں ہم لوگ یہ گولہ کبھی کھایا کرتے تھے اب یہ نیاب ہو گیا ہے بہترین سے بہترین بھی ہو گیا ہے اس کے اندر مواد بھی زیادہ ڈالنا شروع کر دیا تھا اب دو روپے کا تین روپے کا پانچ روپے کا گولہ ملتا تھا لیکن اب گولے کی قیمت پچاس روپے سو ڈیر سو دو سو پانچ سو تک بھی اس کی لاغت ہے اب یہ بھائی جن گولہ بنا رہے ہیں مزید ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ہم کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گولہ کا کام کرتے ہوئے ہیں ہمیں تقریبن ہو گئے ہیں بارہ تیرہ سال بارہ تیرہ سال ہو گئی ہیں جی آج سے کچھ سال پہلے آپ دیکھ لیں کہ آٹھ نو سال پیچھے چلے جائیں یہ چیز بہت عام تھی لوگ کھاتے تھے شقین تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز نیابی ہو گئی ہے جو لوگوں کے شقین تھے یا لوگ زیادہ موڈرین ہو گئی ہیں یہ پہلے جب گولے ہوتے تھے پہلے پہلے گولہ سٹیک میں لگنا وہ دور ہ ایسا تھا وہ کھویا لگانا انہوں نے ایسا دینا دو روپے کا تین روپے کا پانچ روپے دس روپے اب جیسے ٹرینڈ بدلے ہیں اب لوگ برینڈ مانگتے ہیں پہلے کلر خود تیار کرتے تھے اب یہ جامی شیری ہے سندل ہے کنڈینس ہے یہ چیزیں بیج میں ڈا رہے ہیں بنٹی سپرنکل کاجو بادام پستا یہ لوگ یہ مانگتے ہیں وہ ختم ہو گیا لوگ کہتے ہیں صاحب ستری چیز اور اچھی ہو کسٹمر بھی کم ہو گئے ہیں لوگ پہلے زیادہ پسند کرتے تھے لیکن اب لوگ بہت کم پسند کرتے ہیں میلوں پہ ہمیں چیزیں یہ دیکھنے کو ملتی ہیں ہاں جی پہلے وہ دور اور تھا کم چیزیں دو تین روپے کا گولہ ملتا تھا دس لوگ آئیں پانچ روپے کا ملتا تھا دس لوگ آئیں پچاس میں دس گولے لگی ہوتی ہے جیس طرح ترمات ننگر کی لائن لگی ہوتی ہے اسی زمانے میں ریڈی لگی ہوتی ہے وہ دس لوگ آئیں پچاس کے گولے لائیں چوزتے جا رہے ہیں مزی لے رہے ہیں ابھی وہ کام ختم ہو گیا اب تو ٹرینڈ آگیا اس لیے گولہ لگانے کا طریقہ وہ یا مشین چینج ہوئی لیکن اندر چیزیں چینج ہو گئی مشین ہوئی یا لیکن وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ساری ڈیفرینڈ ہو گئی ہے توٹل چیزیں گولے کی بطل کی گولے کی پوری ریسوی چینج ہو گئی ڈیفرینڈ ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ وہ مشینہ جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں لیکن پہلے میں گولے میں وہ چیزیں نہیں تھی ڈلتی جو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں بنائیں گولہ بنائیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے بلکل اس طرح صرف بھرپ کو کرش کیا جاتا تھا اس کے بعد اس پر ڈھنگ ڈال کے تنکے میں لگا کے دے دیا جاتا تھا لیکن اب جو طریقہ کا رہا ہے آپ دیکھیں کہ گولہ تیار ہونے لگا ہے آپ اس کے لئے سپیشل ڈیسپوزیبل کپ ہیں اور ڈیسپوزیبل کپ بھی دیکھیں اچھے والے ہیں میرے خیال تیس چالیس رو بیگا کو کپی ہے یہ لے اب یہ ڈال گی آئیس آئیس کے باز یہ ملک ہے یہ ملک ہے اس کے باز یہ سندل ہے یہ سندل ڈال دی گئی یہ ریجنل نہیں ہے یہ ننزان میں جو سمانی استعمال ہوتا ہے آج گولوں کی دکان میں استعمال ہوتا ہے گولوں میں گا رہے ہیں یہ دیکھ یہ پھر اس کی ٹوپنگ ہو گئی یہ رو آف در ڈال گیا اس کے بعد پھر اس کو یہ سندل ہے یہ دبل گول ہے یہ کمیل ہے یہ سلمان کی چکلیٹ ہے یہ بیکریوں میں یوز کرتے ہیں گولے میں آگئے ٹرینڈ بن گیا ہے نا یہ دیکھیں یہ مینڈو ہے یہ جیسے لگ رہا ہے کہ کسی ریسٹورنٹ میں اگر کسی ریسٹورنٹ میں ہوگا تو ہزار پندرہ سو سے کام اس کی قیمت نہیں ہوگی آرام سے یہ ریڑی کی ویلیو کم ہوتی یہ چیز اگر کسی اچھے ہوتر میں ملے گی وہ آپ کو مہنگی ملے گی لیکن آپ لوگ ریڈی پہ لگا کے اس سے اچھی چیز پہ پروائید کریں گے اس کی قیمت لوگ دیں گے اور اس سے بھی کم کروائیں گے یہ بات یہ ہے نا یہ ریڈی والا کوئی بھی چیز جب اس کی ویلیو بڑھتی ہے نا چیز مہنگی بکتی ہے نا چیز مہنگی بکتی ہے آپ کو نام باندیا ہے مشہور ہوگی ہاں جنام مشہور ہوگے ڈیسے پہلے آپ میلو بھی جاتے ہیں کہ مختلف پوائنٹ لگا ہوا ہے ہمارا پوائنٹ شاد باگ گول باگ شاد باگ گول باگ شاد باگ گول باگ میں ہمارا پوائنٹ ہے ہمارا بارہ مینے سردی ہو گرمی ہو ہمیں گولہ ملتا ہے یہاں پہ جو بھی کسٹمر آیا گا تو اندھر پاڑ رہی ہوگے نا پھر بھی ہمارا گولہ بارہ مینے لگاتے ہیں یہ صرف جشنے بارہ میں ہم آتے ہیں یہ ہماری پبلی سیٹی کرنے کے لیے یہ ریٹ کم ہے صرف لوگوں کو بتا ہمارے کسٹمر آئے گولہ کھائے وہ ہمیں پوچھے کہ شاید بھائی ہمیں مزہ آ رہا ہے گولے کا یار آپ نے کہاں لگایا ہوا ہم مجھ سے پتائیں کہ ہم نے شاد باگ لگایا ہوا شاد باگ گول باگ میں ان کو پتا چلے وہاں گولہ کھانے آئیں بلکل ایسی ہے اچھا جی اب ہم لوگ ٹیس بھی کر لیتے ہیں بلکل کریں کریں اگر جو لگوانا چاہے تو ہمارا اسٹال شادی بیعہ سالگرہ جو فنکشن بھی ہم لگواتے ہیں لیکن وہ مطلب ہے کہ جو ہمیں کوئی لے کے جاتے ہیں ان کا لگاتے ہیں اسٹال بھی لگاتے ہیں لیکن عام لوکل چیز نہیں ہم ڈال بلکل ایسی ہے دیکھیں عام چیزیں تھی پہلے آپ لوگوں کو یہ فراہم نہیں کیا جاتے تھے لیکن اب یہ کیا چیزیں ہیں کہ آپ لوگ شادی بیعہ میں بھی ان کا انتظام کر سکتے ہیں یہ شادی بیعہ میں بھی تقریب میں بھی آ سکتے ہیں اب انہوں نے اپنا بتا بھی دیا کہ گول با کے پاس شاد با کے پاس لگاتے ہیں یہ سارا کا سارا منیو ہے ان کا یہ منیو آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر چل رہا ہے اور اگر ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا تو رابطہ کر سکتا ہے اور شادی بیعہ کے موقع پر میرے حال سے یہ آپ لوگ کی خوشی کو ویسے بھی دبالا کرتے ہیں کہ گرمی آگئی ہیں اجازت مجھے اللہ حافظ